اس سے زیادہ کرنا مناسب نہیں ہے تو اب چند باتیں جو اس وقت میں ارز کر سکوں گا اس سے پہلے مجھے ارادہ تھا بہت مفصل بیان کرنے کا اور خاص ٹاپک پر مگرہ اگر وہ بیان نہیں ہو پائے گا لیکن بہرحال آج کے اس بیان کے نہ ہونے کی قضا میں ضرور کروں گا اور میں دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا حضرات دنیا میں انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یہ تو ممکن نہیں کہ انسان کہیں اکیرہ زندگی گزارے اور کسی کے ساتھ نہ کوئی تعلق نہ بات چیت نہ رہنا نہ سہنا یہ تو ہوئی نہیں سکتا انسان اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ تمام سورسز کے ساتھ بہرحال مجبور ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہے گا یہ دوسرے انسان نمبر ایک مخلوق ہے نمبر دو وہ دوسرے انسان بازے ہم سے بہت قریب ہوں گے جیسے والدین جیسے اولادیں جیسے میابیوی جیسے بہن بھائی جیسے پڑوسی رشدار دفتروں میں کلیگ دفتروں میں افسر اور ماں تحت ٹھیک کوٹوں میں بھی ترہ ترہ کے دائیں بائیں کے لوگ ہوں گے انہی کے ساتھ زندگی ہمیں کو گزارنی ہے ان سے بچ کر ان کو ایوائیڈ کر کے ہم زندگی نہ گزار سکتے ہیں نہ یہ ممکن ہے اگر کسی انسان کے باس تمام وسائل ہوں پھر بھی وہ اکیلہ زندگی نہیں گزار سکتا ان تمام وسائل کو جب استعمال کرے گا تو دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقہ جوڑنے ہوں گے مان کر چاہنے ایک انسان کے باس تمام وسائل ہیں لہذا وہ بالی شان بلڈنگ بنانا چاہتا ہے تو جو ہی بلڈنگ بنانا کے ارادہ کرے گا اس کو دس قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطے پڑھیں گے رابطے کرنے پڑھیں گے لیبر انجینئر آرکیٹیک سامان وغیرہ وغیرہ تو ہو گیا تعلقہ زندگی گزارنی ہے تو زندگی گزارنے میں والدین بھی ہوں گے ان کا ایوائیڈ نہیں کر سکتے میاں بیوی بھی ہوں گے تو اپنی زندگی کے ساتھ کو الگ کر کے نہیں زندے پھر اولادیں ہوں گے پھر انسان اکیلہ زندگی نہیں گزار سکتا اس کو ترہ ترہ کے فنکشنوں میں جانا ہے اور اپنے گھر میں بھی فنکشن کرنے ہیں اور وہ فنکشن خوشیوں کے بھی ہو سکتے ہیں اور بعد دفعہ حادثے بھی ہوں گے تو گویا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو ایوائیڈ کر کے زندگی گزارے اب ہمارے پاس دو یہ اپشن ہیں یا تو ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہم سب کے لئے رحمت بنیں اور یا ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو تقریفیں ہوں عذیتیں پہنچیں ہم انسان بن کر کے انسانی روئیوں سے خالی ہوں اور مسلمان ہونے کے باوجود ہم ویسے انہوں ہیں جیسے مسلمان ہونا چاہیے زندگی تو گزار جائے گی لیکن ہم اپنے پیچھ اپنی حصری چھوڑ رہے ہیں اور ہر منٹ ہماری حصری بن رہی ہے ہمارا دین یعنی اسلام اور اس دین کے لانے والے محمد الرسول اللہ ان کا ایک مشن ان کے ایک چاہت ان کے ایک محنت ان کے کوشش یہ تھی کہ میرا امتی زحمت نے رحمت بننا چاہیے انہوں نے انسانوں کی تربیت ایسی کی کہ اس دنیا میں مثالی انسان وہی بنے ہیں جو انتہی ظالمانہ لوگ تھے انتہی بد کردار لوگ تھے بہت ہی اکھڑ قسم کے لوگ تھے ان کو دوسروں کو ستانے میں مزہ آتا تھا مار پیڑ کرنے میں ان کو مزے آتے تھے قتل کرنے کا فخر کرتے تھے کہ ہم نے اتنے مارے ہیں تو ان انسانوں کے ایسی تربیت کی کہ رحمت یہ رحمت بن گئے تو گویا ہمارا نبی یہ چاہتا ہے کہ میرا امتی رحمت ہو اس کے والدین اس کا والدین کیلئے اس کا رویہ ایسا ہو کہ والدین کہنے چاہیں یعنی اس سے بہتر تو بیٹا ہوئی نہیں سکتا اور اس کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہو اور والدین کا رویہ اپنے اولاد کے ساتھ ایسا ہو بیوی بچوں کے ساتھ ہونا چاہے کہ بیوی کہنے کہ اس سے زیادہ بہتر شوہر مجھے ملی نہیں سکتا تھا اس کا رویہ اپنی پڑوسوں کے ساتھ ہونا چاہے کہ پڑوس ہی کہنے چاہیے اور اس سے زیادہ رحمت والا پڑوس ہمیں مل نہیں سکتا اور اگر یہ اس وقت بھی جاب کر رہا ہے تو جہاں یہ جاب کر رہا ہے وہاں اس کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شخص یہ کہہ کہ اس سے بہتر انسان کوئی اللہ کی مخلوق کو تقلیف پہنچانے میں استعمال کر رہے ہیں اچھی طرح سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جب ہم کسی انسان کو تقلیف پہنچاتے ہیں جان بوجھ کر انٹینشلی یا بھولے سے اس کا تو خدا کا یہ دیوہ جسم اللہ کی ایک مخلوق کو ستانے میں ہم استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کا نافرمان ہو مگر ہے وہ اللہ کی مخلوق اس نافرمان کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس کو گوارہ ستائے یعنی ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں ایک مسلمان کسی کافر پر ظلم کرے اور وہ کافر اگر کہے گا یہ آپ کا مسلمان بندہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ شانہو اس کافر کی دعا پر اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں حدیث میں موجود ہے بخاری میں حدیث ہے اتقی دعوت المظلوم جب تم کسی پر ظلم و زیادتی کرو اس کی آہ سے بچنا ایک جگہ یہ حدیث آئیے بلو کانا کافرہ چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو تو گوئے ہمارا رویہ مخلوق کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اتنا اچھا اتنا بہتر اور رویہ بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا ہوگا کیونکہ جذبات ابریں گے کہیں ناگاواری آئے گے تو غصہ آئے گا کہیں کوئی آبی دوسرا اگلا والا غلط ہے اور ہم سمجھے گے ہم حق پر رہے ہیں حق پر رہے ہیں تو ہم یہاں سے قدم اٹھائیں گے جب قدم اٹھائیں گے تو ہم سمجھیں گے ہم حق پر رہے ہیں اور ہم صحیح قدم اٹھا رہے ہیں مگر ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ صاحب آپ صحیح قدم اٹھا رہے ہیں مگر آپ اپنی حیثے سے نیچے آگئے اس کے مقابلے اگر آپ اس کو معاف کر دیتے آپ ایکشن نہ لیتے تو زیادہ اونچا مقام آپ کا تھا لگر اس ایکشن نہ لینے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا اپنے جذبات کو دبانے ہوں گے اپنے خیالات کو سیکھ کرنا ہوگا ٹنشن برداشت کرنا ہوگا ذہن سے جھاڑنا ہوگا اور اس کے لئے نمونہ ہے محمد الرسول انہوں نے یہ کر کے دکھایا اس لئے ان کے دشمنوں میں سے کوئی بھی زندگی میں بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے ہم کو گالی دی ڈانٹا برابلہ کا حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے بھی ہوتے تھے اور غصے کے اظہار بھی کرتے تھے اور حدیثوں میں تذکرہ باقاعدہ آتا ہے کہاں کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہو گئے لیکن وہ غزبناک ہونے کا کیس جب ہم پڑھتے ہیں تو کہتا ہے ہاں وہاں غزبناک ہی ہونا چاہیے تھا مثلا دیکھئے میں مثال بتاتا ہوں ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں آکر دھائی پارے ایک رکعت میں سورے بغرا پہلی رکعت میں سورے آل امنان دوسری رکعت میں عشاء کی نماز آدھی رات تک وہ نماز میں کھڑے رکھتے تھے لوگوں کو اور شوق تھا ان کو وہ بیچارے کہنے تھے حضرت اتنی لمبا نماز ہم سے نہیں پڑھی جا سکتے تو اللہ کے ربی علیہ وسلم نے ماز میں جبل کو بلا کر تو علیہ سے سمجھایا سمجھایا فرمایا ماز اس سے تو فتنہ ہو جائے گا اس سے تو لوگ میرے دین سے نفرت کریں گے تو سامجھایا اس نے نربی سے یہ تو ہی ذات کے ساتھ اس کے بعد پھر اب جب قانون بیان فرمایا تو اب گصے کے ساتھ فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو جن کو میں امام بناتا ہوں ان کو چاہیے کہ مقتدیوں کے ریایت کریں ان کو کیوں ابھی نمازیں پڑھاتے ہیں وہ وہ کیوں یہ چھوٹی صورتیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں یہ بخاری کے حدیث ہیں کئی ساری ہیں اسی کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں تمہیں سے جو امام بنا جائے اس کو چاہیے کہ مقتدیوں کے ریایت کریں اور لمی نماز نہ پڑھائیں جس کے نتیجے میں مقتدی تنگ آ جائیں گے اور روبوش سمجھنے لگیں گے مقتدیوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی کمزور ہوتا ہے کوئی ضرورت مند ہوتا ہے جلدی نکلنے کی مجبوری ہوتی ہے تم لمی نماز کیوں پڑھاؤگے بظاہر تو لگتا ہے حضور اپریشیئر کرتے بہت اچھا آدھے رات اس کے وجہے تو انہیں اللہ کے سامنے رکھا کھڑا بہت اچھا کہا لیکن نہیں بس ایک بات تو یہ ہم اپنے لئے میسیج دیں گے کہ ہم انسانوں کے لئے رحمت بنیں اور رحمت بننے کے معنی ہے ہماری زبان وہ چیز نہ بولے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو ہمارا رویہ وہ نہ ہو جس سے دوسروں کو دکھ ہو ہمارا قدم وہ نہ ہو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے کیا ہو گیا لوگوں کو انسان اپنے بھائیوں اپنے رشداروں کے خلاف ترہ ترہ کے حربے جھوٹے کیس جادو کرنا ظلم کرنا اور اپنے بھائیوں کے خلاف اپنے رشداروں کے خلاف اپنے ایمان والوں کے خلاف یہ ایمان والوں کا رویہ نہیں ہے بس ایک بات تو یہ ہے ہر آدمی آپ کو میٹر لگائے کہ میرا رویہ میرے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے وہ خوش ہیں یا میرے رویہ سے ناراض ہر آدمی دیکھے میرا رویہ میری بیویوں کے ساتھ کیسا ہے اس کو بے سے راحت ملی ہے یا ظلم ہو رہا ہے ہر آدمی یہ دیکھے کہ میری ذریعے سے کس کس انسان کو کیا تقلیف پہنچ رہی ہے ایک اور اگر دوسروں کی ذریعے سے تقلیف آ رہی ہے تو ہمارے سامنے دو آپشن ہیں ایک یہ کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے جوابی کارروائی اور جوابی کارروائی کرنے میں ہو سکتا ہے ہم حق بجانب ہوں کیونکہ غلطی اس رکی ہے اور ہم اگر جوابی کارروائی کریں گے زبان سے ہاتھ سے جو بھی ایکشن ہم لکھ سکتے ہیں اگر لیں تو حق ہو سکتا ہے ہمارا مگر جوابی کارروائی کے مقابلے میں اگر ہم نے اپنا دل بڑا کیا اور بڑا کرنے کے بعد پھر ہم نے ماف کر دیا اور کوئی انتقام نہیں لیا ٹھیک یہ بہت بردہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ تو بہت اونچی درجے کے لوگوں کا عمل ہے اللہ وہاں سے فرما ہے تم اگر بہت اونچی درجے کے لوگ ہو کہ غلطی اس نے کی تم اس کے خلاف قدم اٹھا سکتے تھے اس نے گالی دی تم جواب میں خاموش رہے تم جواب میں گالی بھی دے سکتے تھے یا جواب میں اس کو تھپڑ مار سکتے تھے تم نے گالی بھی نہیں دی جواب میں تھپڑ بھی نہیں مارا تھپڑ مارتے تو یہ ظلم ہوتا اس نے گالی دی اس نے ظلم کیا تم نے تھپڑ مارا یہ تمہارا ظلم ہو گیا لیکن تم نے نہ گالی دی نہ تھا پڑھ مارا بلکہ اس کے مقابلے میں تم نے برداشت کیا اور اس برداشت کرنے میں تم کو ٹینشن جہلنا پڑا اپنے جذبات کو خشز زوا کرنا پڑا میں اس پر تم کو مبارک بات دیتا ہوں والکازمین الغیز والعافین عن الناس تو اللہ تعالی شان و ایسے انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں میں نے اتنی بڑی جنت ان کے لئے تیار کی ہے جس کا کوئی حد و حصہ بھی نہیں لیکن اپنے آپ سے لڑنا ہوگا بس ایک بات تو یہ تھی دوسری بات میرے بھائی ہر انسان جانتا ہے کہ ماحول کے ہر انسان جانتا ہے کہ انفیکشنوں سے بچنا ہوتا ہے اور انفیکشن آتا ہے ماحول سے مگر انفیکشن کی دو قسمیں ہیں ایک انفیکشن وہ ہے جو باڈی کو ہوتا ہے اور ایک انفیکشن وہ ہے جو کیریکٹر کو ہوتا ہے آج کا زمانہ جس دور ہم ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ڈرگز ہیں چھراب ہیں آوارگی ہیں پھتنے ہیں لڑکوں اور لڑکوں کے غلط تعلقات ہیں نہیں شادی شدہ لوگوں کے غلط تعلقات ہیں ہمارے سامنے تو بعض دفعے اتنے دردناک کیس آتے ہیں کہ بیوی شکایت کر رہے ہیں یہ شوہر کی اس کے تعلقات نجانے کہاں کہاں ہیں اور شوہر شکایت کرتا ہے بیوی کے نجانے اس کے تعلقات کہاں کہاں ہیں شوہر بیوی پر شک کرتا ہے اور بعض دفعہ صرف شک ہے اور بعض دفعہ حقیقت ہے اور بیویاں شوہروں پر شک کر رہی ہیں بعض دفعہ شکی ہے شک ہے اور بعض دفعہ حقیقت ہے تو ہر انسان یہ دیکھے جیسے بجے اپنے آپ کو باڈی اپنی باڈی کو انفیکشنوں سے بچانا ہے ایسے کریکٹر کی انفیکشن سے بھی بچانا ہے اور کریکٹر سے انفیکشن سے بچانے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ تعالیٰ شاہروں کو برداشت نہیں ہے جس چیز کو میں نے حرام کرتے ہیں میرے بندے اسے کیوں کریں گے کہ جب ڈاکٹر تمہیں کہتا ہے یہ چیز آپ ایوائیڈ کریں گے اور کرنی ہے ڈاکٹر کے کہنے پر تو اللہ تعالیٰ میرا نبی ان سے کہہ رہا ہے یہ چیز مت کرو اور یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے ہیں کچھ عرصے تھے تو برداشت اس کے بعد بھی کوئی سزا دیتے ہیں یا تو دنیا میں ہی یا آخرت میں بہت سارے حرام چیزوں کے سزا دنیا میں لگ جاتی ہے ان حرام چیزوں میں سے کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کا تعلق کھانے سے ہے کچھ کا تعلق ایکشن سے ہے کچھ کا تعلق دل کے ساتھ ہے دل کے ساتھ جو ہے ہم کو اللہ نے کوئی چیز آتا کی علم آیا دولت آئی عہدہ ملا تعیسہ آیا تو کبر آ گیا تو اللہ یہ برداشت نہیں کرتے کبر کس چیز کا ہے تجھے تو جب مرے گا وہاں بٹی کے کےڑے کھائیں گے تمہیں تو اکڑ کس چیز کی ہے تمہیں دولت پر تم سے زیادہ بڑے دولت مند ہیں عہدے پر تم سے بڑے عہدے والے گزر چکے ہیں تم کو علم پر کبر ہے تم سے زیادہ بڑے عالم ہیں تم کو اپنی ڈگریوں کا ناز ہے تم سے زیادہ بڑی ڈگریوں والے ہیں کس چیز پر تم ناز تو اللہ کو کبر برداشت نہیں ہے اور کبر اندر کی چیز ہے یہ دوسرے کو یہ جو جملے ہیں یہ اللہ کو برداشت نہیں اسی طرح سے خطرناک ترین بیماری جو اندر ہوتی اس کا نام حسد ہے جس دنیا میں سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا تھا حسد بنے دوسرے کو دوسرا آگے بڑھ گیا بس ان کو ٹینشن ہو گیا یہ کیوں آگے بڑھ گیا انہوں نے مکان کیوں بنایا اس کے بچوں نے یہ کیوں کیا اس کو ڈگری کیوں ملی اس کو عہدہ کیوں ملا اس کو پروموشن کیوں ہوئی اس کے بعد اس نے گرنی گاڑی کیوں خریدی انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا یہ کامیاب کیوں ہوا کسی بھی چیز سے یہ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ پر اعتراض کرتا ہے آپ نے اسے کیوں دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیوں حسد کرتے ہیں میں نے اپنے بندے کو کچھ دیا تم کو کچھ دیا کسی کو میں بہت کچھ دوں گا یہ میرا فیصلہ ہے کسی کو بہت کم دوں گا یہ میرا فیصلہ ہے اور مجھے کیوں کسی کو کم دینا کسی کو زیادہ دینا مجھے دنیا چلا نہیں ہے اگر لیبر کلاس دنیا میں نہیں ہوگا جناب سارے مالدار بیٹھ جائیں گے وہ مکام کون بنائے گا وہ سڑکیں کون بنائے گا وہ کھیتوں میں کام کون کرے گا اور کھیتوں میں کام کون کرے گا تو فضلیں کہاں سے آئیں گی وہ ہم مالدار ہو کر کے جو کچھ ہم عیش کر رہے ہیں یہ تب کر رہے ہیں جب کوئی لیبر کلاس ہے نیچلے درجے کا فور کلاس لوگوں کی کئی محنت ہوئی ہے تب یہ سارا تیار ہوتا ہے کھیتوں میں کام کرنے والا کوئی ہے تب ہم سبزیاں کھا رہے ہیں جنگلوں میں پیہڑ بکھریں کوئی پالنے والا ہے تب ہم ڈشیں کھا رہے ہیں پھلوں کا کام کوئی مزدوری کرنے والا ہے تب ہم پھال کھا رہے ہیں تو گویا یہ ساری نعمتیں تب ہے جو اگر اللہ تعالیٰ نے سب کو مالدار بنایا ہوتا ہے سارے ہاتھ باندھ کے بیٹھیں گے اور لیبر کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر بلکہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے جب سڑک سے گزرو اور وہ جو سڑک کو صاف کرنے والا ہے اس کو محبت کے نظر سے ڈالو کہ خدا ہے اگر یہ سڑک صاف کرنے والا انہیں ہوتے تو ہماری سڑکوں کیا بنے گا کہا کہ سب مینسپنٹی والوں کا کام ہے ٹھیک ہے مینسپنٹی والے کام وہ بھی تو انسانی ہے نا اگر یہ ساب کرنے والا نہ ہو تو پھر چند دنوں کے بعد ہم رہی نہیں سکیں گے تو اپنے آپ کو انفیکشنوں سے بچانا ہے کبر حسد غصہ بدکلامی ٹینشن دماغ میں کسی کے نفرت عناد یہ ساری روحانی بیماریاں اخلاقی بیماریاں ہیں اور یہ اخلاقی بیماریاں جب انسان کو لگتی ہیں سب کچھ اللہ نے دیا مگر ٹینشن اس کا ہے وہ آگے کیوں بڑھ گیا جناب مکان بھی ہے گاڑیاں بھی ہیں فیسلٹی ساری ہیں عیش کے زندگی وزارے ہیں مگر اس کے پاس یہ کیوں کہیں بس اسی ٹینشن میں ہے اے تم وہ کیا کوئے تم کوئے تی بس اسی پنشانی میں افسد سے ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ اپنے بندوں میں تقسیم کرنے والا ہے جس کو جو چاہے گا اس کو دیکھتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزی تقسیم کرنے کا کام میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا اگر تمہارے ہاتھ میں دیا ہوتا تو میرے مخلوق کو بھوکا مار دیں میں اس کو بھی دیتا ہوں جو مجھے گالیاں دیتا ہے میں اس کو بھی دیتا ہوں جو میرا انکار کرتا ہے میں اس کو بھی کھلا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ ہوں کیونکہ میں اللہ ہوں بس تیسری بات اور ختم کر رہا ہوں اسی پر وقت پانچ منٹ زیادہ ہو گئے کہ میرے بھائی آج کا زمانہ سہولیات اتنی سہولیات کا زمانہ ہے کہ جتنی سہولیات اس سے پہلے کبھی تھی ہی نہیں آپ ذرا غور کریں ہم کالینوں پر بیٹھے ہیں فیلنے کے مکانوں میں ہیں لائٹنگیں امدہ ہیں گرمی کا انتظام تھندک کا انتظام کھانے پینے کا انتظام جتنے جوس جتنے پھل جتنی فریش کی چیز ہیں آئیس کری میں قسم قسم کے ڈش ہیں تو کھانا کپڑا وسائل یہ سارے جتنے آج ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں تھے آج کے اکثر انسانوں کی زندگی عزتی بادشاہوں کے لئے بلکی اگر ہم نے بادشاہوں کے کہانیاں پڑی ہوں گی تاریخ پڑی ہوگی میں نے دفعہ مغلق خاندان کی بسترے دیکھے میں سوچتا رہا ہے ایسے بسترے تو آج ہر آدمی کے گھر میں ان کے بیٹھ دیکھے اس کے اچھے بیٹھ تو ہماری گھروں میں ہیں ان کے باتروم تو ہوئی نہیں سکتے جیسے آج کے ٹائلو والے باتروم ہیں جس میں قسم قسم کے پرفیوم ہیں قسم قسم کے مکسر ہیں قسم قسم کے سابنے ہیں شاہ جہاں بادشاہ جس نے جامعہ بجید ڈیلی بنائی اور جس نے لال کے لئے کا آدھا حصہ اسی نے بنایا تھا جس کی بیوی کے لئے تاج محل ہے اس بیوی ممتاز محل کا باتروم میں نے دیکھا برہنپور میں بلکل جیسے پرانے زمانے میں ہم کاشر ٹوچس آسن اس آسانیوں کے زمانے میں ٹینشن سی بھی اس وجہ سے جو کچھ ہے اس پر شکر نہیں اور جو نہیں ہے اس کا ٹینشن ہے جو موجود ہے اس پر شکر پڑھنا سیکھئے موجود پر شکر پڑھنا شکر ہے یا اللہ صحت بھی ہے ایمان بھی ہے گھر بھی ہے اولاد بھی ہے روزگار بھی ہے گھر میں قالین بھی ہیں ان پر شکر پڑھنا سیکھئے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جو بندہ شکر پڑھتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں ہم نے کیا کیا گلتیاں کی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں جسے اللہ ناراض ہوتے ہوں گے ہم اپنے کانوں سے کیا کیا سنتے ہیں جسے اللہ ناراض ہوتے ہوں گے ہمارے بھی زمان سے کیا کیا بولتے ہیں اللہ ناراض ہوتے ہوں گے لیکن اللہ ایکشن نہیں دیتے وہ ارحم الراحمین جو دیکھتے ہیں صبح سے شام تک میرے بندے نے کہاں کیا 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 سچ ہے صبح سے شام تک کتنی مرتبہ ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور اللہ اپنی ناراضی کا اظہار نہیں کرتا فوراں پکڑ نہیں کرتا یہ بھی اللہ کا کرم ہے تو شکر پڑھنے کا مزاج اپنی غلطیوں کو مان کر کے معافی مانگنے کا مزاج ٹھیک ہے اور ساتھ میں اپنے رویوں کو اچھے سے اچھا کرنا کہ ہم رحمت بنے دوسرے تمام انسانوں کے لیے اور جس کے ساتھ ہماری کوئی انبن ہیں آج ہی اس کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں اور اپنے آخری بات اپنی مالی معاملات کو صحیح رکھیں مالی معاملات چاہے بزنس کرتے ہوں چاہے دفتروں میں ملازمت کرتے ہوں چاہے ٹھیکے کرتے ہوں چاہے وہ مزدوریاں کرتے ہوں چاہے جو بھی ہماری کمائی کا سورس ہے مالی معاملات ٹھیک کرنے چاہیے مالی معاملات کے ذریعے سے جو ظلم دوسروں پر ہوتا ہے وہ بڑا سنگین ہے بس میں حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ یہ کہتا ہے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے مخلو پر ظلم نہیں کرنا اللہ یہ کہتا ہے یکول اللہ اللہ یہ کہتا ہے یا عبادی میرے بندوں حرمت علیہ الظلم میں نے اپنے بندوں پر ظلم حرام کیا ہے وَجَعَتُوا فِي مَا بَيْنَكُمْ وَحَرَّمَا تمہیں ذریعے میں میں نے حرام کیا کسی پر ظلم کرنا فَالَا تو ظالم ہوں برداشت نہیں کروں گا میں پھر اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کتنا ہی کوئی گنے گار بندہ ہوگا رحم کرنا سزا مت دینا کتابا ربکم تمہارے رب نے اپنے ذریعے لازم کیا ہے الرحمہ رحم کرنا بندوں پر اس لئے تو تم پر پکڑی ہوتی جنابی والا ساری زندگی ایک انسان قربشن میں گزارتا ہے پھراڑ میں گزارتا ہے دھوکے دیتا ہے اور نجانے کیا کیا کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود عیش کی ذریعے گزار رہا ہے وہاں اللہ نے ایکشن نہیں لیا پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بارے میں دھوکہ مت کھانا ہے اور آخری بات یا اللہ اللہ نے ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عمت میں پیدا کیا ہم ایمان والے ہیں یقیناً ہیں الحمدللہ ذرا سے بھی شک نہیں ہم ایمان والے ہیں اس کا ثبوت پہلے ثبوت ہم اللہ کے گھر میں ہیں ایمان والی نہ ہوتے تو یہاں کیوں آتے ہیں ایمان والی نہ ہوتے تو نماز کہاں پڑتے ہیں ایمان والی نہ ہوتے تو اگلی نماز کے لئے انتظار میں کیوں ہوتے تو ایمان والے ہیں ہاں ایمان ہمارا کمزور ہمارے ہیں ایمان والے تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ گواہ رہیں ہماری یہ موجودہ حالت ایمان والوں کی حالت ہے اور اس میں جو کمیاں ہیں وہ ہماری کمیاں ہیں آپ نے تو دیا آپ نے تو ہم کو ایمان کی دولت دی نبی کی امت میں پیدا کیا اور اس امت میں پیدا کیا کہ اللہ کے نبی ہم کو مبارک کرتے ہیں سات مرتبہ مبارک تمہیں جس نے تم نے مجھے دیکھا نہیں اور پھر بھی تم کہتے ہو میرا نبی محمد و رسول اللہ تو اللہ سات مطبع مبارک مشکاہ شریف حدیث ہیں اور مشکاہ شریف سے اوپر بڑی والی کتابیں مصند احمد بن حمبل امام احمد بن حمبل نے کتاب لکھی تھی مصند احمد بن حمبل اس میں ستائیس ہزار حدیثیں ہیں امام احمد کی وہ لکھی ہوئی کتاب ہے امام احمد جو ہے امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد نے خود جو کتاب لکھی اس کا نام ہے مصند اس میں ستائیس ہزار کچھ حدیث ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی احسان نے فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی وہ کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ اس کو بیتر سے سات مطبع مبارک تو ہم سے ایمان والے ہیں الحمدللہ ہر وقت یہ احسان ہے یا اللہ کتنا احسان آپ نے کیا مجھے آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ٹھیک اور جن کو ایمان کی طرف آنا پڑتا ہے کفر چھوڑ کر قربانی دے کر کہ ایمان کے طرف سفر کرنا پڑتا ہے کبھی موقع ملے ان کے حالہ ضرور پڑھیں کبھی موقع ملے ایسے انسانوں سے ملیں اور ان سے مل کر کہ آپ کو پتا چلے گا ان پر کیا بیٹتی ہے پھر سوچیں ہم پر تو ایسا کچھ نہیں بیٹا ہم کو تو ایسی قربانی نہیں دینی پڑی آج ہی مجھے ایک ساپ فون کر رہے تھے ایسی دردناک کہانی سنا رہے تھے باہر سے کہ ہم نے ایمان قبول کے اب ہمارے حال آتی ہیں ہماری پریشانیاں یہ ہیں اب ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے اس پر بے آنسو آگے اسے اس وقت خیال آتا ہے کہ یا اللہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مگر کم سے کم یہ تو سوچیں کہ ہم کو یہ قربانی نہیں اللہ نے لی اللہ ایمان دیتا قربانی لے کر کے ہم سے کوئی قربانی نہیں لے بغیر قربانی کا ہم کوئی ایمان کی دورت عطا فرمائی ہے اللہ تعالی شاہدہ ایمار پر قائم رکھے کردار ہمارا صحیح ہو گناہوں سے بچے نوالی بنیں اور ہر مشکل کو ہمارے آسان فرمائیں اور خاص طور پر نوجوان لڑکوں کو بیر بھائیوں نوجوانوں تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے آپ اس کی بگاڑنے پر آگ جاؤ گے بگڑ جائے گی داگدار بنانے پر آگا داگدار ہوگے تباہ ہو جائے گی اور بچانے پر آگے تو تم اپنی جوانی کو بچا سکھو گے مگر اپنے ایسا لڑنا بہت پڑے گا بہت لڑنا پڑے گا بلکل ایسے ہی جیسے کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر نے سب کچھ بہن کر دیا سب کچھ بہن کر دیا تو اب خود جی چاہتا ہے میں یہ بھی کہا مگر بہن سیم اسی طرح سے تمہاری جوانی میں شوق ہوں گے تم دیکھو گے فلانہ یہ کر رہا ہے فلانہ یہ کر رہا ہے فلانے کے ساتھ یہ تعلقات ہیں فلانے نے یہ اس وقت آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے اور جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا مشکل ہے مگر انعام بہت ملتا ہے بہت ہی زیادہ انعام ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں اس جوان نے گناہ میں جا سکتا تھا پھر بھی اپنے آپ کو اس نے بچا لیا یہ غصہ کر سکتا تو بھی اپنے آپ کو بچا سیا یہ فلانے کام میں یہاں سے کچھ بھی کر سکتا تم اگر اپنے آپ کو بچا لیا اور فلانے گناہ کے قریب پہنچ گیا ایسا سورسی سارے جمع ہو گئے تو پھر اپنے آپ کو بچا لیا اگر آج کا جوان اپنی ایمان اپنے کردار اور اپنے صحت ان تین چیزوں کو بچانے کی فکر کرنا ضروری ہے اگر کوئی جوان کامیاب ہو گیا تو سمجھو اس کی زندگی بچ گئی اور اگر تین چیزوں میں سے کوئی چیز ڈگوہ گا گئی ایمان اور صحت اور کیرکٹر اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں اللہ نے آپ کو یہ تین دولتیں عطا کی ہے ایمان عطا کیا مسلمان کے گھر میں پیدا کیا کیرکٹر عطا کیا ہے شرابی بن کر دنیا میں کوئی نہیں آیا بدکار بن کر دنیا میں کوئی نہیں آیا وہ یہاں آ کر کے بگڑتا ہے اور فرش جوانی سارے آزا مکمل دیئے ہیں اور اب ہم اپنی غلطیوں سے اپنی صحت کو دوبار بات کرتے ہیں پہلے زمانے میں اتنی کرنی فیلیر نہیں تھے پہلے زمانے میں اتنے ہارٹ پیشنٹ جوانی میں نہیں ہوتے تھے آج اب جا کر پہلے زمانے میں گربتیں بہت زیادہ تھیں لیکن اتنا ٹینشان اور اتنا ڈپریشن نہیں تھا جتنا آج ہے اور اس کے بہت ساری وجوہوں میں سے میں ایک دافتہ پوچھا تھا پیشنٹ آتے ہیں مولانا ایک ہے کہہ لیکن ہمارے پر پیشنٹ آتے ہیں میں ہم کو پچھتا ہوں یا آیت الکرسی پڑھو وہ کہتے ہیں ہم کو پتا ہی نہیں آیت الکرسی کیا ہے ایسا سورہ فارق سورہ ناف پڑھو صبح شاہم وہ کہتے ہیں ہم کو پتا ہی نہیں جب بیٹو خیلہ جانے کی دعا پڑھ کر کہ جاؤ شیطان کے اثرات سے بجھو کہ ہم کو پتا ہی نہیں تو جو اللہ کے نبی نہیں شانی ہے تو میں نے کہے شام کو الہم شریف پڑھا کریں وہ باپ کو یہ ایسے کر کے کہتا ہے احمدو شریف کیوں ہوگو تو میں سمجھ گئے اس کو الہم شریف کیوں ہوگو اور ٹیڈی سی بچا پڑھ رہا ہے تو میں نے کہا آپ کو اس کی فکر ہے کہ اس کو نین کیوں نہیں ہے اس کی فکر کیوں نہیں ہے کہ اس کو تو الہم شریف بھی یاد نہیں ہے اگر بنے گا کیا بچے کا تو بہرحال نوجوان بھائیو تمہاری جمعانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے رات کے اندھیرے میں جب تم موبائل کھولو گے اور نیٹ پر کھولو گے چاہے تم یوٹیوب چاہے تم کوئی اور چاہے تم یعنی سے فیس بک چلا ہو چاہے نیٹ چلا ہو اس میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تم اور تمہارا خدا کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کسے کانٹیٹ کر رہے ہیں کسے ویڈیو کارلنگ ہو رہی ہیں اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے اللہ آپ کی جوانی کو محفوظ سے محفوظ رکھے اور مستقبل آپ کا بہت کامیاب ہو ایمان کے اعتبار سے بھی اخلاق کے اعتبار سے بھی کردار کے اعتبار سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یارم الرحمین کریں مختصر سی دعا اللہم صلی اللہ سعیدنا محمد وعلا سعیدنا محمد وآسحاب سعیدنا محمد ببارک وسلم علیہم یا اللہ یا اللہ آپ کے نبی کبھی بیان فرماتے تھے وہ صرف تین چار منٹ ہوتا تھا ہم نے آپ کے نبی کے جمعے کے خدبے بار بار دیکھے بہت مختصر ہوتے تھے مگر ان میں ہدایت کا نور ہوتا تھا یا اللہ انہی کے ارشادات آپ کے بندوں تک ہم پہنچاتے ہیں یا اللہ یہ بندے یا اللہ یہ آپ کے بندے آپ ہی کے بندے آپ کے ماننے والے ایمان والے آپ کے نبی کے امتی جوان یا اکرم الاکرمین یا رحم الرحمین ان کو احساس ہو یا نہ ہو مگر ہیں آپ کے بندے اور ہیں آپ کے نبی کے امتی اور ہیں مسلمان نہ کافر نہ فاسد نہ جاہل نہ دین سے نفرت کرنے والے اگر یہ سب ہوتا تو یہاں نہ ہوتے یا اکرم الاکرمین یا رحم الرحمین ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما گندے کردار سے اپنی جوانی کو محفوظ کرنے کی حمد پیدا فرما جو مسائل ہے وہ مسائل حل فرما حادثات سے بچا کر کے رکھنا اور اگر حادثہ آگیا ہو تو صبر کرنے کی جھیلنے کی ہمت عطا کرنا یا اکرم الاکرمین والدین زندہ ہو تو اولادوں کو خدمت گزار بنا یا اللہ ایسا نہ ہو والدین گھروں میں تڑپیں کہ ہم نے ساری زوانی ان بچوں کیلئے لگا دی آج ہمیں پوچھنے کو بھی تیار نہیں آج ہماری ہماری خدمت کرنے کو تیار نہیں یا اللہ ایسا نہ ہو یہاں وہ ماحول آ جائے کہ ہم اپنی بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ویج ہموں میں پہنچانے پر مجبور ہو جائے یا اکرم الاکرمین یا ارم الرحمین جن کے والدین چلے گئے تو مغفرت فرما جن کے والدین زندہ ہے تو ان کی خدمت گزار نوکروں کو نہیں اولادوں کو خدمت گزار بنا دیں یا اللہ نوکروں سے خدمت کروانا یہ کوئی خیر نہیں ہے اولادیں خدمت کریں اولاد نوکر بن کر کے اپنے والدین کے پاؤں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور بیویوں کا اپنے شہروں کا وفادار بننا نصیب فرما یا اللہ خاص طور پر یہاں کی نوجوان نسل جس کو خطرات ہی خطرات ہیں خطرات ہی خطرات ہیں اور نجانے کہاں کیا کیا پلان ان کے خلاف چل رہے ہوں گے یہ بوڑے چلے جائیں گے یہ ناڑی والے اور نمازیوں والے ہیں آگے دیکھیں گے ان کی نسل کا کیا ہوگا آگے ان کے یا اللہ اب تو چاروں طرف سے ڈانس ہے اور میوزک ہے اور کیا کیا ہے یہ سب یہاں کی ان بچوں کو برباد کرنے کی یا اللہ خواب دکھا کر کے کہیں سے کہیں پہنچانا ہے یا اللہ روزگار کی تنگیاں ہیں اس کے نتیجے میں یہاں کی بچے ٹینشنوں کے شکار ہوتے ہیں ڈگریہ لے کر کے پھرتے ہیں ملتا کچھ نہیں یا اللہ اس کے بعد پھر ڈرکس میں جاتے ہیں پھر شچرہ پیتے ہیں پھر راتیں گزارتے ہیں جاگ جاگ کر اور دن گزارتے ہیں پھر سو کر کے یا اللہ پھر نین نہیں آتی ہے تو ٹیبلیٹس کھا کر کے نین لاتے ہیں اس طرح سے جوانیاں برباد ہو رہی ہیں یا اللہ ان جوانوں کی حفاظت فرمائے یا آپ کے نبی کی امت کے جوان ہیں یا ظلجوہ جوالکرم یا ظل فاضل والاتہ جو جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے سمید پیدا فرمائے جو گھروں میں یتیم ہیں یا اللہ چچاؤں کو ماموں کو یتیموں کے پاسداری کی تحفی یا اللہ ہم میں سے جس کے دل میں جو تمنا ہے وہ تمنا پوری کر دے یا اللہ نگاہ ڈال دیجئے کس کے دل میں کیا کیا ہے یا اللہ ہرے کے دل میں خواب ہوں گے تمنایں ہوں گی آرزویں ہوں گی ضرورتیں ہوں گی مشکلات ہوں گی یا اللہ جن کے مشکلات وہ دور ہو جائیں جن کے خواب ہیں وہ پوری ہو جائیں جن کے ضرورتیں ہیں ان کے لئے دروازے کھول دے یا اللہ ایک نظر ڈال دے زبان بند آنکھیں بند ہم دل سے اپنی تمام حالات آپ کے بارگاہ میں پیش کر دیں میں پھر مکرر مادرت کھا ہوں بہت مادرت کھا ہوں